خیوہ پخنخہ حکومت کا ہیلیکاپٹر پی ٹی آئی کی کیریئر سرویس بن گیا پی ٹی آئی سربراہ عمران خان پھر اڑ کر جلسہ کرنے چار سطح پہنچ گئے قیمتی وقت نکال کر آئے کارکنوں کو کچھ نیا سننے کو نہ ملا عمران خان کے وہی قرآن دعوے اور الزامات تقریر کی اور چلتے بنے ایک دو تین چار دفعہ یہ آئینی جو اپنا فرض ہے نبایا ہوا ہے اور آج آنے والے نومبر میں انشاءاللہ تعالی شہباز شریف یہ فرض نبائے گا عمران خان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے ایک دن بات کرتا ہے دوسرے دن مکھر جاتا ہے شہباز شریف آنی فریضہ نومبر میں نبھائیں گے عمران خان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے آرمی چیف کے تقرر کے سوال پر وزیرا دفعہ خاجہ آصف کا دو ٹوک جواب کہا عمران خان اقتدار کے لیے ملک کو دعو پر لگا سکتا ہے اس کے خلاف قانونی کاروائی ہونے چاہیے وزیراعظم شہباز شریف ایک اور مصروف غیر ملکی دورے پر روانہ لندن میں پیر کو ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شرکت کریں گے بڑے بھائی نواز شریف سے عام ملاقات بھی ہوگی لندن کے بعد اقوام متحدہ جنرل اسمبلی جلاس میں شرکت کے لیے امریکہ اڑان بھریں گے عوام کو ایک اور گھاٹا اس بار مہنگا ہو گیا آٹا ملک میں آٹا مہنگا روٹی کی قیمت بھی اوپر مہنگے آٹے نے کراچی تخبر عوام کو رولا دیا کراچی اور پشاور میں آٹے کے قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ایک سو تیس روپے کلو تک جا پہنچا لاہور میں چکی کا آٹا ایک سو سولہ روپے کلو ہو گیا راولپندی اور فیصل آباد میں آٹا ایک سو دس روپے کلو ملنے لگا ڈینگی کے ڈنک نے کراچی کو زدبر لے لیا کیس بڑھنے لگے ہسپدالوں میں جگہ ختم ہونے لگی چاویس گھنٹے میں چار سو تین نئے مریض آ گئے اس ماہ متاثرہ فرات کی تعداد اکیس سو سے تجاوز کر گئی کراسی میں نوم بات کی تصدیق ہو چکی مہکمہ سہر سندھ نے الٹ جاری کر دیا تمام سرکاری اسپدالوں میں ڈینگی وارڈ بنانے کی ہدا وزیر اعلیٰ سندھ سلاب زدگان کی مدد کے لیے متحرک مراد علی شاہ کا روبری کے نال کا معاینہ نیا نالہ بنا کر پانی کے نکاسی کی ہدا ہے وزیر اعلیٰ کے مالوک خاص خیلی گوٹ کے بارش متاثرین سے ملاقات مسائل سنیں مراد علی شاہ ٹینڈ سیٹی میں قائم مدرسے میں بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے وزیر اعلیٰ سندھ چرجیل میمن کا حضر آدھ میں قائم ٹینڈ سیٹی کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا متاثرین سے بات چیت سہولیات سے متعلق دریافت کیا چرجیل میمن ٹینڈ سیٹی میں قائم سکول اور میڈیکل کیم بھی گئے کہتے ہیں سندھ میں ڈیرھ کروڑ افراد سہلاب سے متاثر ہوئے جن کے گھر تباہ ہوئے انہیں نئے بنا کر دیکھے جہاں سے پانی اتر گیا وہاں متاثرین کی بحالی کا کام جاری ہے ملیر کراجی میں سندھ حکومت کے پہلے ٹینڈ سیٹی کے قیام کے تیاری نیشنل ہائیوے لنک روڈ پر ٹینڈ سیٹی کے لیے ضروری اقتامات جاری پہلے مرحلے میں اتوار کو چھے سو ٹینڈ نسک ہو جائیں گے سابق چیف جج گلگت بلتستان اپنے بیان حلفی سے منحرے فرانہ شمیم نے اسلامباد ہائی کورٹ میں نیا موفی نامہ جمع کرا دیا سابق چیف جج جی پی نے بیان حلفی میں درج الفاز واپس لے لیے علی امین گنڈاپور وائز ٹانسلر گومل یونیورسٹی میں کشید کی برقرار وی سی ڈاکٹر افتخار احمد کا ڈائریکٹر ایف آئی اے پشاور کو خط علی امین گنڈاپور کے خلاف سابق رائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرانے کا مطالبہ کر دیا گروپ لیڈر اپنما گوہر عزاز کہتے ہیں کہ سیلاب سے کپاس کی فصل بری طرح متاثر ہوئی اس کے اثرات ٹیکسٹائل سیکٹر پر بھی منتب ہوں گے کمرشل بینکوں نے ڈالر کے اتار چڑھاؤں میں خوب ناجائز پیسہ کھمایا سٹریٹ بینک وزارت خزانہ معاملے کی تحقیقات کریں پیٹرولیہ مسنوات کے قیمتیں کم ہوں گی یا بڑھیں گی معاملہ کشمکش کا شکار حکومت احال کوئی فیصلہ نہ کر پائی غیر یقینی صورتحال پر پیٹرول قوم پانلگان نے کاروبار محدود کر دیا بعض آئل مارکٹنگ کمپنیز نے پیٹرولیہ مسنوات کی سیل روپ دی 24 نیوز کی خبر پر ایکشن سرائے علمگیر کے دونوں ہاتھوں سے محروم پینچنر کا مسئلہ حل 55 سالہ گلرہمان بائیومیٹر تصدیق کرانے سے کاثر تھا چیرمین نادرہ نے عملے کو گلرہمان کے گھر جا کر تصدیق کرنے کی ہدایت کر دی اسلام آباد کر شہری آئسکو کے خلاف قانونی جنگ 22 سال بعد جیت گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہری کے گھر کے باہر لگا ٹرانس فارمر فوری ہٹانے کا حکم دے دیا بنیادی انسانی حقوق متاثر کرنے پر آئسکو کو ایک لاکھ روپے جرمانہ نواب شاہ میں سیلابی پانی سے سات فٹ لمبا مگرمچ نکل آیا مگرمچ دیکھ کر گاؤں یوسف ڈاہری کے متاثر میں خوف بھیل گیا میک میں وائیڈ لائف نے مگرمچ کو پکڑ لیا انجہانی ملکہ علیزبیت کے سوک کا نو ماروس ملکہ برطانیہ کا تابوت آج بھی ویسٹ منسٹر ہال میں رہے گا اب تک لاکھوں افراد آنجہانی ملکہ کا دیدار کر چکے ہیں ہزاروں افراد ابھی بھی منتظر آخری رسومات انیس ستمبر کو ہوں گی وزیراعظم شہباز شریف سمیت پانسو سربراہان مملکت شرکت کریں گے بھارت سے خالستان کی آزادی کے لیے کینیڈا میں ریفرینڈم کل ہوگا ووٹنگ سے قبل ٹورنٹو میں سیاسی کشیدگی عروض پر پہنچ گئی ووٹنگ گرامٹن کے گرومیڈوز ریکرییشن سینٹر میں ہوگی گروپ لیڈر اپٹما گوہر اجاز کہتے ہیں کہ سیلاب سے کپاس کی فصل بری طرح متاثر ہوئی اس کے اثرات ٹیکسٹائل سیکٹر پر بھی مرتب ہوں گے انہوں نے وزارت خزانہ اور سٹیٹ بینک پر زور دیا کہ ڈالر کی قیمت خرید اور فروت میں فرق دس پیسے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ڈالر کے اتار چڑھاؤں میں ملوث بینکوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ پیٹولیم اسنوات کی قیمتیں کم ہوں گی یا بڑھیں گی معاملہ کشمکش کا شکار حکومت تحال کوئی فیصلہ نہ کر پائی غیر یقینی صورتحال پر پیٹولیم مالکان نے کاروبار محدود کر دیا بعض آئل مارکٹنگ کمپنیز نے پیٹولیم اسنوات کی سیل روک دی غریب کے لیے روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا لاہور میں چکی کا آٹا مزید آٹھ روپے مہنگا ایک سو سولہ روپے فی کلوں میں فروخت ہونے لگا تین سو بیس روپے اضافے سے فی من چکی کا آٹا چار ہزار چیسو چالیس روپے کا ہو گیا پنجاب اسمبلی میں آٹے کے قلت اور قیمت میں اضافے کے خلاف قرار داد فارک انگلین ٹی ٹونٹی سیریز کا آغاز 20 ستمبر سے ہوگا کراچی میں شیڈول آخری میچ کے تمام ٹکٹس فروخت ہو گئے پہلے میچ کے چند انکلوزرز کے ٹکٹ پروخت کے لیے دستیاب ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقہ کا چہلہ مقیدت و احترام سے بنایا گیا کراچی لاہور آولپنڈی سمیت دیگر شہروں میں جلوس پر آمد ہوئے سیکیورٹی صورتحال مانیٹر کرنے کے لیے سنٹرل کنٹرول روم کائم کیا گیا لاہور اور کراچی میں ڈبل سواری پر پابند دی رہی اور حضرت داتا گنجبکش رحمت اللہ علیہ کے عرص کا آخری روز ملک بھر سے زائرین کی جوگ در جوگ آمد مزار پر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں درود و سلام کے نظرانے پیش روح پرور مناظر ملک بھر سے آئے معروف نادخانوں نے عقیدت کے پھول نشاور کیے زائرین نے چراغ روشن کیے عقیدت مند منتے مانگ رہے ہیں آج رات اختتامی دعا ہوگی موسیقی